دوستو آپ کی فیورٹ شو سسرال سمر کا ٹو میں آگے کیا ہونے والا ہے چلیے بات کرتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ہم اپیسوڈ میں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ سپائے دوستو اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں سمر فائنلی کہہ دیتی ہے اب مجھے آزاد کر دیجی آرف جی آگے دوستو گیتانجلی دیوی کہتی ہے شادی کے وقت لیے گئے وچنوں کو تم دونوں کو اس منڈپ میں توڑنا ہوگا تم جسے بے ذتی سمجھ رہے ہو آرف وہ سماپن ہے آرف اس لڑکی سے تمہارے سارے سمبند اور لگاو کا سماپن دوسری اور روما کو اس کی ساتھ گھر سے نکال دیتی ہے دوستو اور للویت بھی ساتھ نہیں دیتا ہے اور اس لیے روما اپنے مائے کے آتی ہے پر جیسے ہی وہ مائے کے آتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاپا نے جوب سے ریزگنیشن دے دیا ہے اور پھر وہ وہاں سے کسی کو بتائے بینا چلی جاتی ہے دوستو آگے ریما گگن کو ہسپٹل بلا لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں گیتانجلی دیوی کہتی ہیں سمر تم نے جو چندن کی لکڑیاں اپنے مائے کے سے عدیتی کے شادی کے لیے منگوائی تھی آج وہی لکڑیاں تمہارے اولٹے فیروں کے لیے کام میں آ رہی ہیں آگے دوستو پنڈت جی دو بار لکڑیوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں پر لکڑیاں نہیں جلتی ہیں پھر خود سمر لکڑیاں جلاتی ہے آگے دوستو ہم دیکھتے ہیں اولٹے فیرے کی ویدھی شروع ہو جاتی ہے بڑی ماں کہتی ہیں پنڈت جی ایک ایک کر کے شادی کے وچن بولیں گے اور آرف سمر وہی وچن توڑیں گے آگے دوستو بہت بڑا ایموشنل سین ہم دیکھتے ہیں آرف اور سمر سارے وچن ایک ایک کر کے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑی ماں بس دیکھتی رہ جاتی ہیں آگے دوستو ہم دیکھتے ہیں سمر کو چکر آتا ہے پر پھر بھی وہ آخری وچن توڑتی ہے اور اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستو یہاں پر وچن تو سارے ٹوٹ گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آرف اور سمر الگ ہو جائیں گے یا ابھی کچھ نئے آٹویسٹ آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولی ووڈ سپائے